موسیقی امران خان صاحب اگر آپ نے کوئی چوری نہیں کی کوئی فارن فنڈنگ نہیں لی تو پھر الیکشن کمیشن پھر سپریم کورٹ پھر کسی بھی عدالت کے اندر کسی بھی جگہ کے اوپر آپ اپنی تلاشی دینے کے لیے تیار کیونی ہے امران خان کے پیسے حلال کے کمائی کے پیسے تھے اس کی بینک بھی موجود ہیں اس کے تمام ریکارڈ بھی موجود ہیں نواز شریف صاحب کے پیسے حلال کی کمائی سے نہیں کمائے ہوئے تھے آپ کی ٹیکس کمپنیاں حلال کسی اور کی حرام آج فائنلی کھوڈا پہاڑ اور نکلے چوے صاحب ہم نے منی ٹریل مانگی تھی اور آپ نے یہ جھوٹ کی ٹریل جمع کروا دی میں اس سے پوچھتا ہوں حسین نواز سے کہ اتراز تو ہمیں کرنا چاہیے پرائم منسٹر جس کے نیچے سارے ادارے ہیں جس کے اوپر کرمنل کیس ہو رہا ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا پرائم منسٹر ان سارے اداروں کے اوپر جی آئی ٹی پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی ہے کل بھی ہم نے سنا جی آئی ٹی والے کیس میں کہ ہمیں بتا ہے کہ ہم نے اختیار کیسے استعمال کر رہا ہے اور آپ نے اپنے آرڈر منوانا جانتے ہیں جواب دینا پڑے گا اور ہم جواب لینا جانتے ہیں اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام ہم سب میں میں ہمارو فاہد قریشی ناظرین بہت سے کیسے سپریم کورٹ میں لگے ہوئے ہیں اور عوام بڑی کنفیوز ہے کبھی ہنیف عباسی صاحب آتے ہیں کبھی فواد چودری صاحب آتے ہیں کبھی دانیال عزیز صاحب آ جاتے ہیں اور سب اپنا منجن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک کیس ہے پاکستان تحریک انصاف کی غیر ملکی فنڈنگ کے حوالے سے اور اس کیس کے اندر ای سی پی نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن فاکستان نے غیر موینہ مدد تک سمات ملتوی کرنے کے حوالے سے جو درخواست دائر کی تھی پاکستان تحریک انصاف نے انہوں نے کہا جی کہ ایک ایسا ہی کیس سیملٹینیسلی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے تو یہ کیس نہ سنیں تو اس درخواست کو الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ مصطرت کر دیا ہے اور عمران خان سے ساتھ جون تک اس پر جواب طلب کر لیا ہے جسٹس عمرتہ بندیال نے بھی آج ریمارکس دیے کہ جی حیرت ہے کہ جو جماعت جو ہے وہ غیر ملکی فنڈنگ بھی نہیں لے رہی وہ اس کیس میں سپریم کورٹ اور ای سی پی کے دائرے اختیار پر سوالات کیوں اٹھا رہی ہے تو یہی آپ جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے کہ واقعی جب وہ پاکستان مسلمک نواز اور نواز شریف صاحب سے یہ جمانٹ کرتے تھے کہ جی فورم کوئی بھی ہو اگر آپ حق پر سچ پر ہیں تو دستاویزات پیش کریں اور اپنی جان چھوڑیں تو آج جب ان سے دستاویزات مانگے جا رہے ہیں تو وہ ٹال مٹول سے کام کیوں لے رہے ہیں اگر جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا ہے جیسا کہ عمران خان صاحب کے وکیل کہہ رہے ہیں تو پھر ای سی پی میں جواب جمع نہ کرانے میں جو ہے وہ کیا اعتراض ہے اس پر ذرا ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ناظرین عمران خان صاحب کے خلاف آفشور کمپنیوں کی جو ملکیت ہے اس کے حوالے سے بھی ایک کیس جو ہے وہ چل رہا ہے جس کا میں نے حوالہ بھی دیا اور اس حوالے سے عمران خان صاحب نے اپنا جو منی ٹریل ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر اپنا جواب جمع کرا دیا ہے اور جس کیو پر دانیال عزیز صاحب ان ٹین کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو قطری خط سے بھی آگے کا معاملہ ہے آج دانیال عزیز صاحب بھی پریس کونفرنس کر رہے تھا اور ان کی سلپ آف ٹانگو انہوں نے کہا جی آپ قطری خط شد بھول جائیں گے اب جب آپ یہ دیکھیں گے کہ آج یہاں کیا بلنڈرز ہوئے ہیں اور یہ عرشد خان کون ہے اور اس پر بھی بات کریں گے اور ہم ذرا یہ بھی دیکھیں گے کہ پنامہ کیس کے حوالے سے جو جی آئی ٹی جس کیو پر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جی آئی ٹی ہم نے بنائی ہے ہمیں اس جی آئی ٹی کے اوپر اعتماد ہے اور پھر جی آئی ٹی نے جو اپنی فائنڈنگز ابھی تک کی دی ہیں ٹو ویکس کے بعد اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے اعتماد کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آئی ٹی is headed in the right direction اس وقت پی ای مل این نے جی آئی ٹی کے جو عرقین تھے ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا اور الٹا کہا کہ جی آپ دیکھ لیجئے کہ سپریم کورٹ نے یہ جی آئی ٹی منتخب کی ہے ان کے بنچ نے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی پہلی سمات اس کی ہوتے ہیں یہ پہلا وہ جو اپنی جو فائنڈنگز ہے وہ سبمٹ کرواتے ہیں سپریم کورٹ کو اس کے بعد اعتراض اٹھایا ہے پی ای مل این نے اور شریف خان دان نے اور حسین نواز صاحب نے درخواست جمع کرا دی ہے اور جس کی سمات 29 مئی کو ہوگی اور اعتراض یہ لگایا ہے کہ جی دو جو اس کے ممبر ہیں بلال رسول اور آمیر عزیز ان کے پرویز مشرف اور تحریک انصاف کے ساتھ بڑے گہرے اور کلوز تعلقات ہیں اور بلال رسول کی حوال سے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی جو میسز ہیں ان کی جو وائف ہیں وہ بیسیکلی پاکستان مسلمی کاف کے ٹکٹ سے دوزہ تیرہ کے اندر ان کی نومینیشن بھی تھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی ڈیڈلی جی آئی ٹی ہو جائے گی ہمارے خلاف تو اس پر بھی ذرا ہم بات کریں گے کہ یہ یاد تو آئی لیکن بڑی دیر سے آئی ہے تو اب جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں اور اب جو کہا جا رہے ہیں کہ وہ قانونی حقوق جو پنیما کیس میں میاں نواز شریف صاحب نے چھوڑ دیئے تھے اب ان کو ایکسرسائز کیا جائے گا شریف خاندان کی جانب سے تو اس کی کیا وجہات ہیں اس پر دیکھیں گے اور آخر میں ذرا جاتے جاتے بات کریں گے کہ زرداری صاحب نے جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کنٹرول سنبھالا ہے جیالے جو ہیں وہ تبدیلی کا رخ کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف جوائن کر رہے ہیں نور عالم خان مرتزہ ستی اور نظر محمد گوندل اور فردوس ساشے گوان بھی پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے اور کیا پیپلز پارٹی جانے والوں کو روک پائے گی اس پر بات کریں گے اپنے پینلس سے آپ کا تعرف کراتی چلو مجھے اسلامباد سٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں مصطفیٰ نواز خوکر رانوما پاکستان پیپلز پارٹی خوکر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو میاں عبدالمنان صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں جی ایم میں نے پاکستان مسلمی نواز سے آپ کا تعلق منان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ولید اقبال صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں جی رانوما پاکستان طریق انصاف لاہور سٹوڈیو سے میرے ساتھ موجود ہیں ولید صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ولید صاحب آپ سے گفتو کو آغاز کریں گے ولید صاحب یہی بات یہ جو آپ لوگ سارے قانونی چیزیں اور جو ای سی پی اور سپریم کورٹ کے بھی دائرے اختیار کی اوپر سوال آپ لوگ اٹھا رہے ہیں اگر ایک چیز آپ نے سپریم کورٹ کے اندر جواب جمع کرا دیا ہے تو سار ای سی پی کے اندر بھی جمع کرا کر اپنی جان چھوڑائیں کیوں آپ کے وکیل جو ہیں وہ جو قانونی چیزیں نکال نکال کر یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو کیس ای سی پی کے دائرے اختیار میں نہیں آتا ڈاکیمنٹس موجود ہیں آپ کی منی ٹریل موجود ہے آپ کلیر ہیں فورن فنڈنگ کے حوالے سے ہر لحاظ سے عمران خان صاحب کی اوپر کرپشن کا کبھی کوئی داغ بھی نہیں لگا تو وجہ کیا ہے سر کیوں قانونی جواز پیش کر رہے ہیں دیکھیں جی قانون میں ایک تصور ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ملٹیپلیسٹی آف پروسیڈنگز کے ایک ہی معاملے میں دو فورمز کے اوپر جو ہے سماعت ہو رہی ہو یہ ایک نامناسب سی چیز ہوتی ہے اور اس میں اکثر یہ ہی ہوتا ہے اکثر کیا بلکہ بنیادی اصول قانون کا یہ ہی ہے کہ جو زیادہ بڑا یا زیادہ اونچا فورم ہے اگر اس نے ایک معاملے کو ٹیک اپ کر لیا ہوا ہے تو پھر اس سے ماتحد فورمز جتنے ہیں وہ خود ہی بخود اپنی کاروائی کو روک دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے بڑے فورم میں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میاں نواز شریف کی جب اسیمبلی توڑی گئی تھی انیس سو تیرانوے کے اندر غلام ساکھ خان صدر تھے تو اس وقت کے اسیمبلی کے سپیکر گوھر عیوب خان صاحب تھے انہوں نے تین دن بعد ہی لاہور ہائی کوٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کر دی تھی کہ یہ اسیمبلی غلط توڑی گئی ہے اس کے دس یا پندرہ دن بعد میاں نواز شریف خود درخواست گزار بنے اور انہوں نے سپریم کورٹ میں وہ درخواست برائے راست دے دی تو وہ لاہور ہائی کوٹ کی کاروائی رک گئی اور انہیں رک دی کیونکہ جی اب سپریم کورٹ میں وہ ہی ایکزیکٹ معاملے کے اوپر اپنا اختیار سماعت استعمال کیا ہوا ہے وہاں جواب داخل ہوا ہوا ہے تو پھر وہ نیچے کا ایک فورم ہے لیکن ولید اکبال صاحب ولید اکبال صاحب ایک سیکنڈ لیکن ولید صاحب آپ آپ لوگ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دائرہ اختیار نہیں ہے اور سپریم کورٹ کو یہ کہہ رہے ہیں آپ کیا آپ بھی نہیں سن سکتے بھائی یہ تو وفاقی حکومت نے کرنا ہے تو ان وفاقی حکومت کے اداروں کے اوپر آپ کو کیسے اعتماد آ گیا جن وفاقی اداروں کے اوپر آپ کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب اگر ان کا ٹرائل کرے یا ان سے کچھ پوچھ گچھ کرے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو حکومت کے زیرے سایہ ہیں تو ان کے اوپر اب آپ کو زیادہ اعتماد ہے ان دونوں فورم سے نہیں میں اس کی وجہ بھی آپ کو ارز کر دیتا ہوں یہ پہلے سوال کا جواب آپ کو مل گیا کہ وہاں پہ جواب نہ جمع کرانے کی وجہ یہ اور ان کو کہا یہی ہے کہ بھائی کیونکہ سپریم کورٹ is seized of the matter آپ اس پہ اپنا روک لیں کاروائی کو یہ اب دوسری بات جو آپ نے کہی ہے دیکھیں قانون میں جو قانون ہوتا ہے بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ چیزوں کے معاملے میں کچھ چیزوں میں گری ہوتا ہے پھر عدالت اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے بات جب عدالت میں کوئی پارٹی کوئی درخواست آئینی ہو یا کوئی شکایت ہو وہ لے کے جاتی ہے تو اس کو قانون کے دائرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بھائی وہ شخص ایسی درخواست ڈالنے کا حق رکھتا ہے قانون اس کو یہ انٹائٹل کرتا ہے کہ وہ یہ سوال اٹھا سکے اب پولٹیکل پارٹیز کی فنڈنگ پولٹیکل پارٹیز کے اگر کوئی فنڈ ریزنگ خلاف قانون ہے اس کے اکاؤنٹس کی تیاری اس کے اکاؤنٹس کو جاری کرنا یا پبلک کرنا یا نہ کرنا اس کے اوپر اگر شکایت کرنے کا اختیار ہے موقف یہ لیا گیا ہے وہ ایک عام شہری بنام جو ہے حنیف عباسی وہ نہیں لے سکتا ہاں البتہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یا آئین کے نیچے یا قانون کے نیچے ایسا ادارہ جس کی دائرے میں وہ چیز آتی ہے وہ لے سکتا ہے تو سر وہ لے رہا ہے نا ایسی پی یہ تو پارٹی ہی نہیں ہے یہ عدیم تو پارٹی ہی نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ سننے ہی سکتے ہیں سپریم کوچ کو آپ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت سنے گی اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں سر کہ اگر وفاقی حکومت واقعی آپ کی فورن فنڈنگ کی حوالے سے پروب کا آغاز کٹی تو آپ کہتے ہیں یہ تو ہمارا جو پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے یہ تو ہمیں سیاسی انتقام قانون لی کے طرف سے نشانہ بنایا جارہا تو پھر جائیں تو جائیں کہاں سر نہیں یہ تو آپ اپنے مفروضے پر بات کر رہے ہیں نہیں مفروضہ بلکل نہیں یہ سر دو فورمز کو آپ چیلنج کر چکے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ دو فورمز ہیں نہیں آپ مفروضے کی بات کر رہی ہیں کہ جی وفاقی حکومت اگر شروع کر دے تو ہم یہ کہیں گے جو وہ شروع کرے تو وہ دیکھی جائے گی چلے تو اگر یہ بھی دیکھیں تو اچھا آپ نہیں کہیں گے پاکستان میں بھی آپ نہیں کہیں گے میری عرص تو سن لیں مجھے قانون نانا پڑھائیں میں آپ کو بتاتا ہوں میری یہ فیلڈ ہے اتنا تو مجھے آپ گنجائش دیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کمیشن نے تو وہ کاروائی شروع ہی نہیں کی وہاں ایک پرائیوٹ سیٹیزن بنام اکبر ایس بابر وہ کاروائی شروع ہوئی ہے جو اگین ہماری وہاں بھی پلی ہے کہ یہ بھی وہ اختیار نہیں رکھتے یہ بھی وہ حق نہیں رکھتے ایک پارٹی کا ایسا بندہ جس کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے ہم وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ان کے پاس یہ حق نہیں ہے یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ حق نہیں ہے تو قانون جو کہہ رہا ہے ہم وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں یا الیکشن کمیشن فیصلہ کر لے عبدالمنان صاحب یہ ولید اقبال صاحب وہ کوئی اتراز نہیں اٹھانے والے سر آپ چودن نصار صاحب سے کہیں کہ پی ٹی آئی کی فورم فنڈنگ کیس کے حوالے سے ریفرنس سپریم کورٹ کے اندر دائر کرے آپ لوگ کیوں جا رہے ہیں متعلقہ فورمز کی اوپر سپریم کورٹ کے رسط جب آپ کو وہ اتراز نہیں رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت کے کرنے والا کام ہے کرے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ حالات کو بہتر سمجھتی ہیں بات یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا جو ابھی ولید صاحب نے اپنا قانونی نکتہ بتایا ہے سپریم کورٹ میں تو کچھ دن ہوئے کیس ہوا ہے شروع حنیف عباسی صاحب کا اور ہلیکشن کمیشن میں پچھلے ڈیڑھ پونے دو سال سے اکبر ایس بابر کی اور حنیف عباسی کی اور باقیوں کی درخواستیں اور ہر دفعہ انہوں نے اس کے دارہ اختیار کو چیلنج کیا ہر دفعہ انہوں نے تاریخ مانگی اور یہ دو سال اس کو ڈیلے کر چکے ہیں اس کے بعد جب وہ اللہ اللہ کر کے سپریم کورٹ میں ڈمیٹ ہوا تو اب ان کا قانون یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ لے نہیں سکتا سپریم کورٹ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت ہے اس نے ٹیک اپ کر لیا ہے تو قانون کی انٹرپیٹیشن میں نے یا کسی اور نے نہیں کرنی وہ سپریم کورٹ پاکستان نے کرنی ہے اور ہمیشہ آئینی نکات کی انٹرپیٹیشن بھی سپریم کورٹ پاکستان میں کی ہے جس کا اصل دارہ اختیار ہے اب درخواست اڈمیٹ کر لی اور ان کی دوسری درخواست الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کر کے ساتھ طریق اور رکارڈ مانگ لیا اور میں آج دو گھنٹے سپریم کورٹ میں بیٹھا رہا ہوں میں نے جتنے کاغذات پڑے ہیں اور جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ دی ہے میں ٹیک سلا میں بھی چونکہ تاجروں کا نمائندہ ہوں بہتر سمجھتا ہوں مجھے ایک ایک چیز ایسی نظر آ رہی ہے کہ خان صاحب کے پاس کسی قانونی نکتے کا کوئی جواب نہیں ہے اچھا قانونی نکتے کہ اوپر ذرا سر میں آتی ہوں یہ قانونی نکتے کچھ آپ لوگوں نے بھی نکا رہے ہیں لیکن ذرا پہلے میں خوکر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرلوں خوکر صاحب اس وقت پی ایم ایل این کی ساری سٹریلیجی یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو کرپٹ ثابت کر سکے ایسا کرنے میں مقامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھیں جتنی گفتگو ہوئی ساری بہت ہائیپر ٹیکنیکل گفتگو تھی اب ناظرین ہارٹ کیا ہے ایشو کا دیکھیں ایشو ہے یہ کہ انتیس لوگ ہیں انتیس لوگ ہیں جنہوں نے پیسے ٹرانسفر کیے پی ٹی آئی کو ان انتیس لوگوں میں امریکن جیوز بھی ہیں ان انتیس لوگوں میں امریکن انڈینز بھی ہیں تو جو پوائنٹ آف یو ہے اکبر اسبابر صاحب کا ان کا یہ ہے کہ یہ کیونکہ یہ فورن سٹیزنز ہیں اور پاکستان کے قوانین کے تحت کسی بھی جماعت پہ یہ پابندی ہے کہ وہ فورن سٹیزنز سے پیسے نہیں لے سکتی اب بیری شنیپس نامی صاحب جو ہیں ان سے اگر جو پیسے آئے وہ کیوں آئے اگر اندر سراج نامی ایک شخص ہے ان سے پیسے آئے تو کیوں آئے تو اس میں الیکشن کمیشن سپریم کورٹ یہ جہاں پر اپنی مرضی ہے ٹیکنیکل گفتگو کرتے رہے ایونچولی ایک لیگل پرابلم ہے پی ٹی آئی کے لیے جس کو اس نے باہر طور ریزولف کرنا ہے لیکن اب ولید اقبال صاحب جو بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ سو موٹو لے نا ای سی پی خود یہ کیس کھولے تو کھولے یہ اکبر ایس بابر صاحب کے درخواست کی اوپر اور نے کیوں کھولا ہے دیکھیں یہ ان سوالات کا جواب جو فورمز ہیں وہ خود دیں گے ای سی پی خود دے دے گی کہ ان کی جورسڈکشن تھی یا نہیں تھی اکبر ایس بابر صاحب کی پھر سپریم کورٹ بھی اسی طرح حنیف عباسی صاحب کی درخواست پر یہی جواب دے دیں گی تو یہ ٹاک شوز پر گفتگو کرنے والی تو ہے نہیں گفتگو کرنے والی یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو پولٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ کافی پولرائز ہو چکا ہے اس پولرائزیشن میں ایک طرف پرائم منسٹر کے اوپر پیناما جی ایٹی بہت بڑی انکوائری ہو رہی ہے اس کا لوگ کچھ توقعات لگائے بیٹھے ہیں پاکستان پیولز پارٹی تو بلکل نہیں سمجھتی کہ اس جی ایٹی سے کچھ نکلنا ہے اسی طرح ایک کاؤنٹر ایکوزیشن آگی ہے جی ایٹی کے اوپر آج اتراز اٹھا دیئے ہیں پی ای میلین نے اس پر آپ ذرا کیا کہیے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بندہ تو پی ٹی آئی کا ہے دوسرا بندہ کاف لیک ہے تو ڈیڈلی جی ایٹی ہے ہمارے گئے ہیں اس لیے کہ یہ ڈیڈلی جی ایٹی جس وقت بنی تھی اس وقت تو اتراز نہیں تھا دیکھیں جی ایٹی سب سے پہلے بنائی سپریم کورٹ نے آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے سامنے نام پیش کیے گئے تو سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کیے انہوں نے کہا کہ یہ جی ایٹی کے نام اس طرح نہیں ہم ہر نام کو چیک کریں گے تفصیل سے دیکھیں گے اور اس کے بعد اگر وہ میرٹ پر پورے اترتے ہوئے تو ہم جی ایٹی کا کمپسیشن ہم خود کریں گے اور اس وقت مریم مورنگ زیب صاحبہ اور دیگر آئے ٹی وی کی پرنوں نے بولا کہ یہ دیکھئے سیٹس فیکٹری ایک بنی ہے تو اب جی ایٹی بن گئے پاکستان پیپلز پارٹی تو اس جی ایٹی سے کوئی امیتی رکھتی ہمارے خیال میں یہ افسران ابھی تک اس چیز کا تائیون ہی نہیں ہو سکا کہ جی ایٹی وزیراعظم کے سامنے پیش ہوگی یا وزیراعظم جی ایٹی کے سامنے پیش ہوں گے پرائم منسٹر کے خلاف ہم نہیں سمجھتے جی ایٹی کوئی کروائی کر سکے جو چیز جس معاملے کی تحت سپریم کورٹ خود نہیں پہن سکی سر کزن کو تو بلالیا ان کے تارک شفیق کو وہی تو سنائے جو گوسپس ہیں وہ تو یہ ہے کہ جی ان کے ساتھ سخت سوالات کی ہیں تو اس کی وجہ سے انہوں نے سمجھا ہے آج ایک بڑے مزے کی چیز یہ بھی ہے میاں عبدالمنان صاحب سر یہ تو بتائیں کہ یہ جی ایٹی کے جو نمائندے ہیں ان کے اوپر اتراز جو اٹھایا ہے نون لیگ نے سر یہ کابینہ میں تو آپ کو کاف لیگ کے بندے قبول ہیں جی ایٹی میں قبول نہیں ہے دیکھیں میری بات سنیں بات ہوتی ہے جو آدمی کی سوچ اور ویجن ہوتا ہے لیکن چونکہ اب یہ درخواست انتیس سمائی کو سماعت کے لیے تین رکری بینچ نے منظور کر لی ہے اس لیے میں جب معاملہ سب جوڈیشیس ہو گیا تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اس پر کر رہا ہوں میں آپ سے ایک زبردست قسم کا جواب ایکسپیکٹ کر رہی تھی آپ اس چیز کے پیچھے نا چھپے ابھی سماعت کا آغاز نہیں ہو ابھی سب جوڈیس نہیں ہے آدھی کابینہ سر کاف لیگ کی نون لیگ کی کابینہ میں شامل آدھے درخواست ایڈمیٹ ہو گئی ہے اور انتیس طریق مقرر ہو گئی ہے سر اب اس سماعت کا آغاز تو نہیں ہوگا نا سر لیکن اس کا جواب چلیں خلاقا تو بتا دیں کہ ان کے بندے آپ کو کابینہ کے اندر قبول ہے وفاقی کابینہ کے اندر ٹھیک ہے لیکن جی آئی ٹی میں آپ کہتے ہیں کہ ڈیڈلی جی آئی ٹی بچے گی میں نے کوئی بات نہیں لیکن یہ ہے جنہوں نے درخواست دی ہے انہوں نے کسی ثبوت اور انفرمیشن پر دی ہوگی اس کی سماعت ہونے دے انتیس طریقوں پتہ چل جائے گا ولید اقبال صاحب آپ کیا کہیں گے سر کابینہ میں تو قبول جی آئی ٹی میں بندے نہیں قبول میں بلکل وہ ہی کہوں گا جو آپ کہہ رہی ہیں جی کابینہ میں بلکہ وزیر قانون وزیر قانون جو ہیں وہ کاف لیگ سے آئے ہوئے ہیں اور مشرف کے بڑے حالہ ترین مشیر تھے مشرف کا دوسرا کو تھا اس وقت وہاں کے بھی لاؤ منسٹر تھے اور یہاں بڑی امبیرسمنٹ ہوئی تھی اسی گورنمنٹ کو جب مشرف کے اوپر انہوں نے سنگین غداری کا یا جنرل مشرف پہ آرٹیکل سکس کا مقدمہ چلانا شروع کیا جس میں خود ہی بیک آؤٹ کر گئے ہیں تو وہ ان کو پھر کچھ طرح رد و بدل کرنا پڑا تھا اپنی کابینہ میں سر وہ کہہ رہے ہیں ایک بندہ آپ کا بھی ہے میں یہ محسوس کرتا ہوں آمیر عزیز صاحب وہ کہہ رہے ہیں ان کے طریقہ انصاف سے گہرے تعلقات ہیں پتہ نہیں جی میں نے تو ان کا نام پہلی دفعہ سنا ہے اور میرے خیال میں کسی ایک ہمارے لیڈر ان کے خلو لگتے ہیں یا کوئی جو کہ ہمارے لیڈر ہیں بھی نہیں وہ پیسیف ہیں وہ کسی موقع پر ہماری پارٹی میں آئے تھے ان کا کوئی ایسی بات کر رہے ہیں تو وہاں تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا تو رشتہ دار شاید میرے بھی کوئی خالو ہوں جو کسی دوسری پارٹی میں ہوں یا کوئی میرے چچا ہوں یا میرے سسرال والوں میں ہوں کوئی پی پی میں ہوگا کوئی ایم کیو ایم میں ہوگا وہ تو ہر قسم کی رشتہ داری حضرگہ ہوتی ہے بات اصل میں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے تارک شفیص صاحب کہہ رہے ہیں مجھ سے سختی سے نمچہ گیا میرے خیال میں بلکل یہ جو کچھ اور بلکل نہ صرف یہ بلکہ دو میمبر پر اترازات اور اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کرنی ہے تفتیش ٹھیک ہے نا جی یہ ایک انویسٹیگیٹنگ ایس آتھارٹی ان کو ملی ہوئی ہے انہوں نے دستاویزات کو دیکھنا ہے انہوں نے اصبوت طلب کرنے ہیں اور انہوں نے اپنی فائنڈنگز جانسی ہیں سپریم کورٹ کو دینی ہے سپریم کورٹ نے کرنا ہے ان کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے وقفہ سے واپس آتھیں تو جیالے تبدیلی کا روخ کر رہے ہیں زرائی سوالے سے بھی ہم بات کریں گے ایک زرداری پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھاری پڑ چکے ہیں اس وقت کیا وجہ ایس کی ساتھ گئی جائے زرائی سابر نواز شریف کا نیکسز ایون کے بلاول کی سیاست کو انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا لیکن اس نیکسز کو نہیں توڑا روز صبح شہباز شریف کے لیتر اپنے لوگوں کو مروائیں کسی کرپشن یا کسی اس دوسری کی پاداش میں نزید کسی عزیر بلوش یا کسی دوسرے شرجیل کی وقالت کرتے ہیں جس وہی غلطیاں جو کی دو ہزارت تیرہ سے پہلے یعنی جس حکومت نے کی ہو تو وہی پر تو اور آئی جائے ناظرین جیالے تبدیلی کا رخ کر رہے ہیں ہم نے دیکھا نور عالم خان فورمر ایم اے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے نی تین پشاور اور یہ رچسٹ پارلمنٹیرین ڈیکلیر ہوئے تھے دوزار تیرہ کے انتخابات میں امیر ترین پارلمنٹیرین امیر ترین ایم اے انہوں نے جوائن کر لیا پاکستان طریقہ انصاف کو مجزہ ستی جو کہ دیویجنل صدر پاکستان پیپلز پارٹی کے فورمر ایم اے نی پچاس مری سے انہوں نے بھی جوائن کر لیا پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد اور نظر محمد گوندل صاحب کا تو کیس بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے وہ کل ملے ہیں نور خان صاحب کے ساتھ اور یہ تصویر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جس میں وہ بیٹھے ہوئے آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ جی میری یہ جو تصویر ہے یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے رائٹ سائیڈ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بالکل اساق خاکوانی صاحب کے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا کمال ہے میں تو ملا ہی نہیں امران خان صاحب تھے اب سچویشن یہ ہے کہ نظر محمد گوندل صاحب کو کوئی خاطر خواہ جواب جو ہے وہ نہیں ملا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے لہٰذا ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے وہ ٹوٹلی ڈنائے کر رہے ہیں جبکہ میٹنگ میں جو دیگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور خود نائم الحق صاحب انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ نظر محمد گوندل صاحب جو ہیں وہ کل دیفینٹلی ملاقات میں آئے تھے تو یہ بڑی شرمندگی کی جیسی embarrassing situation بن گئی ہے نظر محمد گوندل صاحب کے لیے پھر دو ساشی کہوان صاحبہ بھی پیچھے پیچھے ہیں جانے کی تیاریوں میں ہیں لیکن کو خاطر خواہ جواب ان کو بھی نہیں مل رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف سے لیکن وہ جو کہا جا رہا تھا کہ ایک زرداری صاحب پہ بھاری تو ایسے لگ رہے کہ زرداری صاحب خود پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کافی بھاری ہو گئے کیونکہ جب سے انہوں نے واپس پاکستان پیپلز پارٹی کی کمان سنبھالی ہے بلاول کے بعد تو جیالوں نے تبدیلی کا رخ کر لیا اسی پر ہم بات کریں گے کیا جانے والوں کو روک پائیں گے سر نہیں ہم تو روکنے کی کسی کوئی کوئی کوشش کر بھی نہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کی اوپر ایک زمانہ تھا نائنٹین نائنٹی سکس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ صرف سولہ سیٹس رہ گئی تھی قومی اسیمبلی میں پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون پر ایک وقت آیا دوہزار دو میں ان کی چودہ سیٹس رہ گئیں پی ٹی آئی کے پاس کوئی سیٹ نہیں تھی دو ایک یا دو سیٹس کے ساتھ یہ اسیمبلی میں موجود تھے تو پولٹیکل پارٹیز اور سپیشلی جس وقت الیکشن آ جاتے ہیں الیکشن ایئر ہوتا ہے تو لوگ اپنی پوزیشننگ کرتے ہیں اور پوزیشننگ میں کئی لوگ ہماری طرف آئیں گے کئی لوگ ان کی طرف جائیں گے اب جس طرح سندھ کے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے جو صدر تھے لغاری صاحب وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے اسی طرح عبدالحکیم بلوچ صاحب وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے سٹنگ ایم اے تھے مسلم ڈیگ نون کے پھر مخدوم فیصل پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے خاجہ ہوتی سابق وزیر ہیں وہ خیبر پختون خاصے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تو یہ ایک سلسلہ الیکشنوں کے قریب سر یہ پوزیشننگ والے جو وجہ بتا رہے ہیں جو ستی صاحب ابھی بات کر رہے تھے انہیں نے کہا کہ یہ جو پنجاب کے اندر یہ جو نیکسس تھا آپ کا اور پی ایم ایل این کا اور یہ جو فرنڈلی اپوزیشن آپ بنے رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں شرمندگی ہوتی ہیں ہم کس مو سے ووٹ مانگنے کے لیے جائیں تو کائرہ صاحب کو لانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا وہ کائرہ صاحب نے اتنی زبدت پنجابی میں تقریر بھی انہوں نے کہا جی کہ کیتا کی ہے اس کے باوجود بھی دیکھیں یہ جیالوں کا تو روک جاری ہوں ساری ہے پشاور کے اندر زرداری صاحب خود آتے ہیں اسٹیک کرتا ہے تشریف لے جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نور عالم خان صاحب تو کام کوئی نہیں کر روک نہیں پڑا روکنے کی کوشش تو آپ یہ کر رہے ہیں کائرہ صاحب کو آپ نے پوائنٹ کیا آپ نے وہاں پر جو ہے وہ لوکل ساری تبدیل کیا آپ زردائی صاحب پشاور خود تشریف لے کر گئے ہیں بلاوت صاحب بھی دوروں کے اوپر ہے تو روکنا تو چاہ رہے ہیں نہیں 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 ایک پولٹیکل ایکٹیوٹی میں فرق ہے اور روکنے میں فرق ہے ہم نے کسی کو ایکٹیوٹی اگر کوئی شخص اپنا سمجھتا ہے کہ میرا پولٹیکل فیوچر کسی اور پولٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے تو ہم اسے کیوں روکیں گے ہم اس کو کس طریقے سے قائل کر سکتے ہیں اگر وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ نہیں رہنا چاہتا تو ہم کسی کو زبردستی پگڑ کے توڑی لوگ سکتے ہیں دیکھئے لوگ پی ای میلین کا بھی انتخاب کر رہے ہیں پی ای میلین کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کا بھی کیا پی ٹی آئی سے بھی لوگ پیپلز پارٹی کی طرف ہے پی ای میلین والے تو خرید رہے ہیں سر پی ای میلین والے تو خرید رہے ہیں سر دیکھے ایونچلی الیکشن ایئر ہے اس الیکشن ایئر میں بہت زیادہ لوگ اپنی پوزیشننگ چینج کریں گے تو آپ کی پرفارمنس اور زرداری صاحب کی پارٹی پر کمان ہے وہ اس کا ریزن نہیں ہے زداری صاحب کی پارٹی پر کمان باقسی ریزن نہیں ہے اس کا ایک ڈیفرنٹ آنسر ہے دیکھیں گزارش یہ ہے آپ نے اپنے نا بھی نہیں کا ڈریکشن سے نہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہم تسلیم یہ ضرور کرتے ہیں کہ زداری صاحب کی باقسی سے نہیں نہیں آپ مجھے بات تو مکمل کرنے دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے تاریخ مشکل دور سے گزر رہی ہے جنرل الیکشنز ہارے اس کے بعد ہم گلگت بلتستان میں الیکشنز ہارے اور پھر ہم ازاد کشمیر میں اس کے بعد الیکشنز ہارے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر ریلیمنٹ رہنا ہے تو اس ریلیمنٹ رہنے کے لیے اس کو مشکل فیصلے کرنے ہوں گے اور وہ بلاول مشکل فیصلے کیے دیکھیں بلاول جو تنظیمیں سامنے لے کر آیا اس نے پورے پاکستان میں تنظیمیں توڑ دی نئے لوگ سامنے لے کر آیا پاکستان میں کوئی ٹائم لائنز نہیں ہوتی ہے وہ ایک کہاوت ہے بلاول کے کیس میں تو وہ بلکلی بہت زیادہ ریلیمنٹ ہے منان صاحب یہ جیالے تو جا رہے ہیں سر تبدیلی کا رکھ کرے لیکن پاکستان طریقہ انصاف کہہ رہی ہے کہ پی ایم ایل ای نے پی ٹی آئی کا بندہ خریدنے کے لیے اسی لاکھ دیئے ہیں اور نئیم الحق صاحب کہہ رہے ہیں نام دو دن میں بتاؤں گا دیکھیں بات سنیں ان کی باتوں کا ہم برا نہیں مناتے اس لیے کہ ان کو عادت ہو گئی ہے اس طرح کی ہوایاں چھوڑنے کی آپ بتائیں کہ ہم نے بندہ اسی لاکھا لے کر کرنا کیا ہے اسے کسی سٹیج پہ کام کرانا ہے یا اسے کسی شو میں لے کر جانا ہے ہم خود سیاسی کارکن ہیں ایک ایک ہلکے میں ہمارے پاس چھے چھے کینڈیڈیٹ ہیں ہم نے ان کا بندہ لے کر کس شو میں لے کر جانا ہے جی مجھے یہ بتا دے کہ کیا ہمارے بندے کو وہ ڈانس نہیں آتا ہے جو اسے سیکھنا ہے یہ ولید صاحب سے پوچھتی ہوں کیا باتیں آپ کرتے ہیں ہم نے کیوں لینا ہے کیا کریں گے سریعہ یہ کیا بات ہوئی نہیں یہ اس کا جواب تو نئیم الحق صاحب بھی دیں گے اور ان کے پاس کوئی یقین انفرمیشن ایسی ہے آج مجھے کوئی ایسی اطلاع آئی تھی تصدیق میں نہیں کر سکا کہ کوئی سٹنگ ایم پی اے جو ہیں پی ایم ایل این کے وہ بھی خیبر پختونخواہ میں منسیرہ سے کوئی ہیں انہوں نے بھی پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے تو یہ ایک لحاظ سے تو یہ بات درست ہے جس طرح کوکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کا سیزن اب آرہا ہے ابھیگر پوری ٹرم پہ بھی الیکشن ہوتا ہے تو ایک سال ہی تقریباً چند مہینے اس سے زیادہ سے دور رہ گیا ہے وہ تو لوگ اپنی پوزیشننگ کرتے ہیں یہ بدلا تھوڑی سی میں اپنی ذاتی آپ کو بھی اس میں تھوڑے سا ایک انپوٹ دیتا ہوں کہ یہ بڑی افسوسناک سی ہماری سیاست ہے جو پارلیمانی نظام کی ہے اور یہاں آپ کے پروگرام پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میں بھی ایک سیاسی جماعت کا حصہ ہوں اور اپنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرخ روح کرے مجھے چار پانچ سال ہوئے ہیں اس فیلڈ میں آئے ہوئے اور میں چاہتا ہوں لوگ دیکھیں کہ اگلے آنے والے سالوں میں دہائیوں میں میں کدھر کہاں جاتا ہوں اور یہ میں بڑا سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا کوئی پولیٹیکل ضمیر نہیں ہوتا وہ پارٹیاں اور لائلٹیز بدلتے ہیں کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے بات تو یہ افسوسناک ہے لیکن ایک پارلیمانی سیسٹم تحریکین صاحب کی تو ایڈیالوجی تھی تحریکین صاحب کی تو ایک آئیڈیالوجی تھی اب یہ رچسٹ پارلمنٹیرینز پہلے ہی آپ لوگ کے اوپر الزام ہے کہ سرمایہ داروں کو سارے جو امیر عمرہ ہیں وہ آپ کی جماعت میں آتے ہیں آپ امیر ترین پارلمنٹیرینز بھی آپ کی جماعت کے اندر آ رہے ہیں سر تو پھر اب جب آپ میرے سامنے بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ میرا مستقبل کیا ہوگا سر مجھے آپ کا مستقبل پھر میں بات کر رہا ہوں میں بات ان افراد میری بات میری بات کو آپ نے غلط سمجھا ہے یہ جو میں بات آپ کو کہہ رہا تھا میں نے کہا تھا میں ذاتی سطح پر یہ کہہ رہا ہوں اور یہ میں ان افراد کے بارے میں کہہ رہا ہوں اور میں ہر ایک کو اس میں میں ڈسٹنکشن نہیں کر رہا جو انفرادی شخص یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یار میں ایک دن نون لیگ میں ہوں اس سے چھ مہینے بعد یا دو سال بعد پی ٹی آئی میں چلا جاتا ہوں یا پھر پی پی بی میں چلا جاتا ہوں میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ یار ان لوگوں کا کس طرح کا ضمیر ہوگا میں پولیٹیکلی ان کی بیلیفز کس طرح کی ہوگی اب اس کا دوسرا انڈ یہ ہے کہ بھائی ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں پی ٹی آئی از ای پولیٹیکل پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی کے دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہو سکتے وہ کوئی مونسٹری یا کوئی کلب نہیں ہوتا اس میں پانوالا بھی آئے گا اس میں ضمیدار بھی آئے گا جاگیردار بھی آئے گا کسی اور پارٹی کا شخص بھی آئے گا اس کے اندر انڈسٹریلسٹ بھی آئے گا ہر قسم کا شخص آئے گا تو سر پھر کاف لیگ کے بندے جب نون لیگ میں بیٹھے ہوئے تو پھر اس پر بھی اتراز نہ اٹھائیں پھر مشرف کے بندے جب وہ در بیٹھے ہیں ان پر بھی اتراز نہ اٹھائیں مرضی پھر ان کے دروازے ان کے لیے بھی کھلے ہوں آپ نے وہ بات کی تھی کہ وہ کاف لیگ کا اتراز کر رہے ہیں اور جی آئی ٹی میں کسی کا کاف لیگ سے تعلق ہے میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا میں آپ کو صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا آئیڈیالزم دیکھ لیں کہ پچھلی الیکشن میں دوہزار تیرہ کے اسی فیصد امیدوار ہمارے جو تھے وہ ایسے تھے جو الیکشن کا کوئی پہلے دفعہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں ہے تو سب کیوں لے رہے ہیں الیکٹیبلز امران خان کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہے پڑتی ہے اور میں نے کہہ رہا یہ آپ لوگ کہتے ہیں جب امران خان نے دوہزار گیارہ کا جلسہ کیا تھا ہر تجزیہ کے اندر ہر اخبار کے اندر ہر انیلسٹ یہ کہہ رہا تھا کہ امران خان نے پاپیلارٹی اپنی ثابت کر لی ہے بس اس کو الیکٹیبلز چاہیے ادھر چاہیے ادھر چاہیے ادھر ادھر الیکٹیبلز لے لیں اور انہوں نے اس سے دیکھیں ماروخ ایک چیز یہ کہہ رہا ہوں نا جی کہ دوہزار تیرہ میں ایٹی فیصد الیکٹیبل نہیں تھے پاکستان میں جنرلی ٹھیک انہوں نے اشارہ کیا کہ نظریات کی جو سیاست ہے وہ اس دہائی میں وہ بڑی پیشے چلی گئی ہے میں آپ کو دو تین ایسی اگزامپلز ابھی ریسنٹ الیکشنز کی دے سکتا ہوں کہ جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے ان الیکشنز میں پرفارمنس دکھا ہی نہیں جس طرح جھنگ کی اگزامپل لے لیں جھنگ میں پی ٹی آئی کے امیدوار کے ووٹ تھے ستائیس سو ہمارے امیدوار کے ووٹ تھے بتیس سو اب وہاں پہ پولٹیکس جو ہے وہ نظریات سے ہٹ کر شخصیات کی طرف جا چکی ہے یہ پولٹیکل پارٹیز کا فیلیر ہے بائی دوئے اور پولٹیکل پارٹیز کا فیلیر بھی ہے آئیڈیالوجیز کا بھی فیلیر ہے کمزور ہے دیکھئے ہر جگہ ڈیفرنٹ ڈائنمکس ہیں پنجاب کے اندر سندھ کے اندر بلوچستان کے اندر خیبر پختونخواہ میں ہر جگہ ڈیفرنٹ ڈائنمکس ہیں پی ٹی آئی کی کہیں اپیل ہوگی کہیں پہ اپیل نہیں ہے کہیں پہ یہ حکومت میں ہے کہیں پہ حکومت میں ہونے کی وجہ سے جو پرابلمز آتے ہیں وہ ان کو فیس کرنے پڑیں گے ہمیں کرنے پڑیں گے نون کو کرنے پڑیں گے تو یہ پولٹیکل ریالٹیز ہیں لیکن جو بات اصل ہے حقیقتاً جو ہمارے پولٹیکل کلچر کو جس چیز کا نقصان ہوا ہے وہ ہے کہ نظریات کی سیاست جو ہے وہ پیچھے گئی ہے اور انڈیویجولز کی سیاست الیکٹیبلز کی سیاست آگے بڑی ہے منان صاحب یہ پاکستان طریقہ انصاف اور الیکٹیبلز کی سیاست کیا یہ آپ کو دونوں چیزیں حامنی میں نظر آتی ہیں جبکہ پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکٹ کے اوپر تو سر ایسے ایسے لوگ بھی جیتے ہیں